جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرک لے کے آئے ہوں کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جو ریال سیڈ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور انویسمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن ان کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ان سے پلان نہیں ہو پا رہا ہوتا اب بجٹ کیسے کہ مطلب اب وہ شروع کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے دو سے تین لاکھ چار لاکھ وہ تو وہ ان کے پاس کچھ سیونگ ہوتی ہے وہ اس سے رینج کر لیتے ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب اس کا انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے انسٹالمنٹ کے لحاظ سے جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تب ان کو بہت مشکل ہو رہی ہوتی کہ بھئی ہر منت ہم بیس ہزار پندرہ ہزار کیسے سیونگ کر سکیں تو اس کی میرے پاس ایک ٹرک ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہر لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کمیٹی چل رہی ہوتی ہے اب کمیٹی آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک شروع کے اندر آپ بڑی اماؤنٹ کے لیے ایک منتلی پیمنٹ ایڈجسٹ کرتے ہیں اس حساب سے آپ وہ چل چل کے آپ اینڈ ٹائم پہ دو سے تین سال بعد اپنی وہ کمیٹی مکمل کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ ملتی ہے اب وہ کمیٹی والا ہی سیم سسٹم ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ آپ کو دو سے تین سال بعد آپ کی جو اس پلوٹ کی ورث ہوگی وہ ڈبل ہو چکی ہوگی کیسے اب جیسے آپ نے ایک بیس لاکھ کا پلوٹ ہے آپ نے انسٹالمنٹ کے اوپر لیا آپ نے شروع میں اس کے دو سے تین لاکھ چار لاکھ آپ جو بھی انسٹالمنٹ تھی جو بھی اس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ آپ نے پے کر دی اس کے بعد آپ انسٹالمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں ویسے ہی جیسے اب اس کی انسٹالمنٹ ہوگی بارہ سے پندرہ ہزار کے درمیان ایسے ہی آپ سمجھ لو کوئی کمیٹی ڈال لیتے ہیں اب آپ کی سمجھ لیں جو پندرہ ہزار والی کمیٹی وہ آپ کی نکل رہی ہے آہ تین سے چار سال بعد وہ آپ کی آہ پندرہ لاکھ کے سمجھ لو نکل رہی ہے آپ کی پندرہ لاکھ کی کمیٹی ہے لیکن جو آپ نے پلوٹ لیا ہے بیس لاکھ والا آپ جب اس کی آہ تین سے چار سال بعد تک اس کی جب ساری ایک ساتھ پوری کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کی ورث بیس لاکھ نہیں رہتی ہے اس کے بعد اس کی ورث کم سے کم چالی سے پینتالیس لاکھ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کمیٹی والا سسٹم کر رہے تھے وہاں پہ اس کو اتنی آپ کو اماؤنڈ ملتی ہے جتنی آپ پے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ریل سیڈ میں انویسٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے دن بہ دن اس کی جو ورث ہوتی ہے پلوڈ کی وہ ڈبل ہوتی رہتی ہے ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی آپ اس میں پے کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو وہی تین چار سال بعد اس کی ڈبل مل رہی ہوتی ہے تو یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ وہ اپنا کمیٹی سسٹم کو چھوڑ کے یہ ریل سٹیٹ کو سمجھیں ریل سٹیٹ کی تھوڑی نالیج لیں میں نہیں کہتا کہ آپ کل ہی سٹارٹ کرتے آپ تھوڑی سے ریل سٹیٹ کی نالیج لیں کہ ریل سٹیٹ ہوتا کیا ہے کس طریقے سے انویسٹ ہوتی ہے اس کے اندر انکریمنٹ کیسے ہوتی ہے کیسے آپ کی جو بیس لاکھ کی چیز پہنٹالیس لاکھ میں بیچے گی تو وہ چیز ہے وہ نالیج کی بات ہے وہ ساری نالیج ہم اس چینل پہ دیتے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں جس سے آپ کو ہاؤ نہ ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا ایک آہ بجٹ مینج کرنا ہے اس بجٹ کے اندر آپ کے پاس تین سے چار سال بعد ایک پلوڈ بھی ہوگا اس کے ساتھ اس پلوڈ کی ورث بھی ڈبل ہوگی تو یہ آپ کے فائدے کی بات ہے اور آپ کو پتا یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھے جو ریل سٹیٹ سیچویشن ہے یہ وین وین سیچویشن ہوتی ہے مطلب آپ کی طرف سے بھی وین اور ہماری طرف سے بھی وین تو ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ایسی آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ اپورشنیوٹیز کے مواقع بتاتے رہے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کب کہاں اور کیسے انویسمنٹ کرنی ہے کون سی بیس سوسائٹی انویسمنٹ کے لیے شورٹ انویسمنٹ کے لیے لانگ ٹام انویسمنٹ کے لیے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ